گدھی کے دودھ سے کرونا کا علاج اس بات میں کتنی حقیقت ہے جانئے روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں گدھی کا دودھ کرونا کا علاج قرار کیا ایسا ممکن ہے یہ معلوم تو نہیں ہو سکا مگر دودھ کی مانگ میں بے حد اضافہ ہو گیا البانیا میں گدھی کے دودھ کو کرونا کا علاج قرار دیے جانے کے بعد مانگ میں اچانک اضافہ فارم ہاؤس کے باہر لمبی گتاریں لگ گئیں تفصیلات کی مطابق یورپی ملک البانیا میں اچانک گدھی کے دودھ کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا لوگوں کی بڑی تعداد اس بات پر یقین رکھنے لگی ہے کہ گدھی کے دودھ سے عالمی وبا کرونا ویرس سے بچنا ممکن ہے اور اس دودھ سے ویرس سے محفوظ رہنے میں بے حد مدد ملتی ہے خبر رسائن ادارے کے مطابق گدھی کے دودھ کی مانگ میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے لوگوں کی بڑی تعداد باقاعدہ قطار بنا کر گدھی کا دودھ خرید رہی ہے دی سٹریٹس ٹائمز نے اس حوالے سے بتایا کہ فارم ہاؤسز کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد ہاتھ میں خالی بوتلیں لے کر جمع ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے گدھی کے دودھ کی مانگ کو پورا کرنا باقاعدہ مسئلہ بن گیا ہے یورپی ملک البانیا کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گدھی کا دودھ ویٹامن سے بھرپور ہوتا ہے جو انسانی جسم میں قوت مدافعت بڑھانے میں معاون و مددگار بھی ثابت ہوتا ہے البتہ یہ کرونا سے بچنے کے لیے مفید ہے یا نہیں اس بارے میں اب تک کوئی سینسی تحقیق سامنے نہیں آئی ہے تاہم گدھی کے دودھ کی مانگ میں اچانک اضافے کے باعث کاروباری حضرات فارم ہاؤسز میں گدھوں کی افضائش نسل پر بھی بھرپور توجہ دے رہے ہیں اور یہ البانیا کا ایک منافع بخش کاروبار بن گیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق مقامی فارم ہاؤس کے منیجر ایلٹن کیکیا نے غیر ملکی ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ گدھی کے دودھ کی مانگ میں ہونے والے اضافے کی وجہ سے ملنے والے آورڈرز کو پورا کرنا ہمارے لیے بقاعدہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے